ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو چکن گرین کڑھائی بنانا سکھائیں گے چکن گرین کڑھائی ایک نہایت آسان لیش ہے جو کہ گھر میں تیار کیا جا سکتی ہے آپ یہ مارکیٹ سے بھی بائی کرتے ہیں پر یہ آپ کو زیادہ کاؤسلی پڑتی ہے سو میں ہم لوگوں نے آس سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو گھر پر آسان اور کم وقت میں تیار ہونے والی اس ریسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے چکن گرین کڑھائی بنانے کے لیے آپ کو آدھا کلو چکن چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون لیس اندرگ کا پیسٹ اور گرین مسالہ گرین مسالہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کس طرح بنایا جاتا ہے گھر پر ساتھ میں ہی دو سے تین ازد ہمیں گرین چلے چاہیے ہوگی یعنی ہری مرچ آدھا کپ جو ہے ہمیں دہی اور مجھے ملائی چاہیے ہوگی ساتھ میں کچھ مسالہ پورڈرز گرین مسالے کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا آپ وہاں سے بھی فیزٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی میں گھیر ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ اور اس کے اندر اچھی طرح دھولاوات چھوٹی چھوٹی میں نے بوٹیاں کی ہے اس کی کیونکہ کڑھائی میں زیادہ بڑی سائز کی بوٹیاں اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کو گھی میں ڈال کے چکن کو اچھے سے فرائی کر رہیں گے ویورز آپ کے کمنٹ زائی کا فوٹ کیلئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کس طرح کی لگتی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تھوڑی دیر اس کو پکانے کے بعد ہم اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ اور نمک ایڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں میں نے سٹارٹ میں اس لئے ڈالی ہیں تاکہ نمک جو ہے وہ گوشت میں اچھے سے جو ہے وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لے اور ذائقہ نمک کا اندر تک آئے اور لیسن ادرک آپ کو پتا ہے کہ اس کا پیسٹ جو ہے پہلے ہی ہنڈی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اس کو یہ اچھے سے پک جائے اب اس کے اندر میں نے دو سے تین عدد باریک کٹی بھی ہری مرچوں کو ایڈ کیا ہے میں نے دو چمچ جو ہے وہ گریم مسالہ ایڈ کیا ہے دو سے تین چمچ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے آپ کے پاس جس سکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ گریم مسالہ کس طرح تیار کیا گیا ہے یہ کھان جو آپ آج ہم بنا رہے ہیں کڑھائی یہ کھانے میں نہایت مزیدار اور کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے کہ سب سے اچھے کالٹی یہ ہے کہ یہ فوراں جھٹ پٹ سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں گوش کو اس طرح اچھے سی فرائی ہونے دیں گے اب اس کے اندر آپ ہاف کپ جو ہے وہ دہی کو ایڈ کر دیں گے دہی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ پکائیں گے زائی کا فور ہمیشہ اپنے ویورز کو سجسٹ کرتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے چولے کا فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھیں اب میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سفید مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی جو ہے کالی مرچ ایڈ کی ہے ساتھ میں آدھا چمچ جو ہے دھنیا میں نے ایڈ کیا اس کے اندر شروع میں ہی آپ کالی مرچ اور وائٹ مرچ اس سے نہیں ڈالتے کیونکہ یہ آپ کے سالن کی جو رنگت ہے آپ کے جو ہنڈے کی رنگت اس کو زیادہ ڈاگ کر دیتی ہے اچھے سس اچھے مصالے کو معلنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ملائی ہے میں نے اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 چمچ جو ہے ملائی اگر آپ اس کے اندر زیادہ ملائی dois کریں گے تو اس کے اندر میٹھا میٹھا پن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اندر تین سے چار چمچ انف ہے تقریباً پانچ منٹ لو فلیم پر پکانے کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے دھنیا کا سپری کریں گے اور مزدار سی ہانٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے گرین چکن کڑھائی آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسی پی کس طرح کی لگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ